ایمان کا اندازہ پیغام نمبر دس ایمان کا درجہ سوئن رومیو بارہ باب تین آیت میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں کوریا اور پوری دنیا کے چار ہزار چار سو شاخوں کے ممبران بشمول متحدہ ریاست ہائے امریکہ انگلنڈ کینیڈا ہانجورش پیرو بولیویا ارجنٹائن جرمنی فرانس روس بیلڈیم نیدرلینڈ اور افریقی ممالک بشمول کینیا یوگینڈا کانگو برونڈی اور روانڈا اور چین دابان پاکستان انڈونیشیا فلپائن تائیوان انڈیا منگولیا میسر اسرائیل اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویجن کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں جب آپ سخت کام کرنے اور پسینہ آنے کے بعد آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو سکتے ہیں آپ کے بال کھلے ہوئے اور گرد آلود ہو چکے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے صرف آئینہ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے آپ کی مسیحی زندگیوں میں بھی شاید آپ کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے آپ باہر خدا کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے اندر کی گہرائی جھانکنے کا موقع نہیں پاسکتے کہ اپنے باطن کو دیکھ سکیں اگر آپ ہمیشہ ان لوگوں کے اردگرد ہیں جو اچھا مضبوط ایمان رکھتے ہیں شاید آپ اپنے ایمان کا صحیح اندازہ لگانے کے قابل نہ ہو اور آپ مبہم سا سوچتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر درجہ پر ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے اردگرد کے لوگ زیادہ تر ایمان کے درجہ سوئم پر ہیں اور اگرچہ آپ درجہ دوئم پر ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ بھی درجہ سوئم پر ہیں آپ نے سوچا کہ آپ کئی پہلوں میں خوش قسمت ہیں لیکن کلام سنتے ہی آپ حیران رہ گئے کیونکہ آپ کو علم ہو گیا کہ حقیقتاً آپ کے عمال سچائی سے بہت دور تھے اس طرح خود کو سمجھنے کے قابل ہونا خدا کا فضل ہے مقاشفہ تین باب سترہ سے اٹھارہ آیت میں مرکوم ہے اور کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار من گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخ اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پرشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بی نہ ہو جائے جب آپ خدا کے فضل سے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں جب آپ خدا کا کلام سنتے اور اپنی روحانی آنکھوں کو کھولتے ہیں آپ اپنی خامیہ دریافت کر سکتے ہیں اور تب آپ سونے کی طرح ایمان میں امیر ہو سکتے ہیں یہ ایمان کے اندازہ کا دسویں اجلاس ہے آج میں آپ سے ایمان کے درجہ سوئم کی بابت بات کروں گا اس پیغام کے وسیلہ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بدی کے بغیر پاک دل کی تکمیل کریں اور ایمان پر خالص سونے کی طرح قبضہ کر لیں ناظرین ایمان کا درجہ اول روح القدس حاصل کرنے اور نجات پانے کا درجہ ہے ایمان کا درجہ دوئم خدا کے کلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا درجہ ہے لیکن کیونکہ آپ پوری طرح اس پر عمل نہیں کر سکتے بعض وقت آپ اس پر چلتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں آپ کلام کو توڑ دیتے اور گناہ کر دیتے ہیں اگر آپ ایمان کے درجہ سوئم پر پہنچ جائیں آپ خدا کے کلام کے معانی کو سمجھ جاتے ہیں اور اس نقطہ سے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ حقیقت میں کلام پر عمل کر سکتے ہیں بس آپ نہیں کہیں گے کہ یہ بوجھ ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے مسیحی زندگی مشکل ہے کلام کی شریعت کے متعلق بھی اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں آپ خوش باش رہیں گے اس کے برعکس کسی بھی قانون کو توڑنا تکلیف دے ہے مزید براں خدا کے شریعت پر عمل کرنا بہت خوشی اور رہت برک شہر جو ہمیں عبدی حیات اور آسمان کی بادشاہت کے طرف لے جاتا ہے اگر خدا کے شریعت پر عمل کرنے کو خوشی محسوس نہیں کرتے یہ اس لیے ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہت کے متعلق ایمان نہیں رکھتے اس کے برعکس آپ اظہار کریں گے میں خوش رہوں کہ میں خداون پر ایمان لائیا میں شکر گزار ہوں میں خوش رہوں کہ میں اپنی زندگی میں خدا کے احکام پر عمل کرتا ہوں اگر آپ درجہ سوائن پاس کر لیتے ہیں جہاں آپ کلام پر عمل کرتے ہیں اور درجہ چہارہ میں جاتے ہیں آپ روح کے درجہ میں جا سکتے ہیں جس کے لیے آپ بہت مشتاق ہیں لیکن بعض لوگ ایمان کے مختلف درجات بڑی جلدی سے اگور کر جاتے ہیں اور جلدی سے روح کے درجہ میں چلے جاتے ہیں لیکن دیگر بہت سے نہیں جاتے وہ درجہ اول اگور کرتے اور جلدی سے درجہ دو میں چلے جاتے ہیں اور درجہ دوئم سے بھی درجہ سوئن میں پہنچ جاتے ہیں لیکن درجہ سوئن پر وہ بہت زیادہ وقت لگا دیتے ہیں یعنی درجہ چہارہ میں جانے کے لیے انہیں اپنے دل میں سے خود گنہگار خاصلت کو نکالنا ہوگا اور پاک ہونا ہوگا لیکن دل میں سے گنہگار خاصلتوں کو نکالنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے مثال کے طور پر خدا فرماتا ہے اپنے دشمن سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرو چنانچہ وہ سمجھنے اور اس شخص کو بھی گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں مشکل میں ڈالتا ہے لیکن ابھی تک وہ دل میں گنہگار خاصلت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ پوشی کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں اور بلا ناغہ دعا کرتے ہیں لیکن شکایت کرنے اور ناراضگی کی جڑ ابھی خود ان کے دل سے نہیں نکلی تھی یہاں جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دل میں گنہگار خاصلت رکھتے ہیں وہ کردار کی سستی اور غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے طاقت کے ساتھ باہر نہیں نکالتے ہیں لیکن معاملہ جو بہت قابل رحم ہے کہ جب وہ باخبر نہیں ہوتے کہ ان کے دل کے اندر گنہگار خاصلت باقی ہیں لوگوں کے اپنے گناہوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے انہیں پہچاننا اور سمجھنا ہے کہ ان کے دل میں کس قسم کے گناہ اور بدیاں ہیں ان کو دریافت کیے بغیر وہ گنہگار خاصلتوں پر قائم رہیں گے چنانچہ وہ ایمان مترقی نہیں کر سکتے آج کل کالیج کے بعض طلبہ اپنی گریجویشن ملتوی کر دیتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ رہنی کی کوشش کرتے ہیں جبکہ نوکری حاصل کرنا مشکل ہے اور یہ ایک سماجی مسئلہ بن رہا ہے روح میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نوجوانی کے عالم میں ایمان کے درجہ سوئے میں جاتے ہیں آپ کو جلدی سے درجہ چہارہ میں جانا ہوگا اگر آپ نہیں جاتے اور اگر آپ کا ایمان بڑھنے سے رک جاتا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ روح القدس کی معموری کھو دیں گے اور آپ کچھ بے آرامی اور گھٹن محسوس کریں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں سے حقیقتا نہیں پہچانے جاتے آپ اپنے الفاظ پر اختیارات اور قوت نہیں رکھتے چنانچہ آپ تکلیف میں مبتلا یا مایوس ہو سکتے ہیں اگر آپ ایمان میں اچھی زندگی گزارتے ہوئے روح میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل ہمیشہ روح القدس کی معموری اور الہام پائے گا اور آپ درست طور پر روح القدس کی آواز سن اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ کی زندگی کے ہر پہلوں میں یہ ثبوت بھی دکھائی دیں گے کہ خدا آپ کے شاتھ ہیں اگر یہ ثبوت سمجھ میں نہ آئیں کوئی بات نہیں کہ آپ کتنا سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ بدی کی اقسام رکھتے ہیں جنہیں تلاش کرنا اور باہر نکالنا ہے تب ہم ایمان کے تلقی میں بغیر کسی رکاوٹ کے کس طرح فوراں درجہ سوئیم سے روح میں جا سکتے ہیں پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کے خلاف جدو جہد کو روک دینا چاہیے پہلے تموتیس چار باب پانچ آیت میں یوں مرکوم ہیں اس لیے کہ خدا کے کرام اور دعا سے پاک ہو جاتے ہیں پاک ہونے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے ہمیں خدا کے کرام سے اپنے گناہوں کو دھونا ہے اور ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہمیں روح القدس اور اس کے الہام سے معمور ہوتے ہوئے اوپر سے فضل اور مضبوطی حاصل کرنا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہوتے جاتے ہو آپ کو کلام سننا ہے اپنے اندر کے جھوٹ کو سمجھنا ہے اور خدا سے قوت پانے کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ آپ نے جو کچھ تلاش کیا ہے اسے نکال سکیں یہ صرف پیغام سننا فضل پانا اور بلا ناغا اور عادتاً معمول کے مطابق دعا کرنا نہیں ہے اگر آپ درجہ سوم پر ہیں آپ خدا کے سارے کلام کو سننے میں خوش ہوں گے اور عادتاً دعا کرنا نہیں روکیں گے لیکن کیونکہ بعض لوگ گناہ کو نکالنے کے لیے بدوقت ہوتے ہوئے اس پر اپنی سابقہ کوشش تھنڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وقت گزرتا ہے جب وہ گناہ کے خلاف حیبتناک جدو جہد کرتے ہیں جب وہ بدی کو چھوڑنی کی صورت بھی تلاش کر لیتے ہیں وہ گناہ کو نکالنے کے لیے اپنے دل کو پھارتے روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں اگر آپ کی کوشش اس طرح تبدیل نہیں ہوتی جب تک گناہ کے جڑوں کو کھینچ کر نہیں لے جاتی یہ بہت اچھا ہوگا لیکن یہ معاملہ زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ گناہ کے خلاف جنگ میں آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگ میں چند روزہ التوا کا اعلان کرتے ہیں حقیقی جنگ میں اگر آپ جیتنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو قوت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور دشمن کی فوج کو پوری طرح تباہ کر دینا چاہیے اگر آپ رک جاتے ہیں آپ اپنے دشمن کو تازہ دام ہونے اور برابر حملہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں چنانچہ اگر آپ صرف تھوڑی سی پیش خدمی کرتے اور تھوڑا رک جاتے ہیں تو جنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کی روحانی جنگ میں آپ کے درجہ سوم کو عبور کرنے کے لیے آپ کو روحانی کاہلی کے متعلق دور اندیش رہنا ہوگا یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو زیادہ ترقی کرنی چاہیے آپ کو گناہ کے خلاف جدو جہود اس وقت تک نہیں روکنی چاہیے جب تک کلام اور دعا سے گناہگار خسلتوں کی اصلی جنہیں کھینچ کر نکال نہیں لیتے دوسرا یہ کہ درجہ سوم کو جلدی عبور کرنے کے لیے آپ کو اپنے جسمانی خیالات کو تبدیل کرنا ہے جسمانی خیالات روحانی خیالات کے مخالف ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب روح کے آپریشن کے وسیلہ آپ میں سے جھوٹ باہر آتا ہے رومیو آٹھ باپ چھے اور سات آیت میں یوں مرکوم ہے اور جسمانیت موت ہے یعنی جسمانی خیالات موت ہیں مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اگر آپ صرف روحانی خیالات رکھتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے آپ میں اتمنان راحت اور خوشی رکھتے ہیں یہ زندگی ہے اور آسمان کی بادشاہی کو جانے والا راستہ ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعہ نہ ہو سکتی ہے کیونکہ جسمانی خیالات کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کی بہت سے دیواریں تعمیر کر رہے ہیں چنانچہ جسمانی خیال خدا کا مخالف ہے اگر آپ اپنے اندر ایمان رکھتے ہیں آپ صرف سچائی اور روح کے خیالات رکھیں گے آپ جسمانی کام نہیں کریں گے اور آپ کوئی جسمانی خیالات بھی نہیں رکھیں گے لیکن اگر آپ کے اندر جھوٹ ہے تب آپ اپنی روح کے آپریشن کے ذریعے خیالات رکھتے ہیں آپ جھوٹ کے خیالات رکھیں گے مثال کے طور پر جب آپ کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں اگر آپ شماریات کا بہترین پروگرام بھی رکھتے ہیں اگر آپ اسے غلط ڈیٹا دیں گے تو غلط جواب پائیں گے جسمانی خیالات دشمن ابلیس اور شیطان کے قابو میں ہیں روحانی خیالات خدا اور روح القدس کے قابو میں ہیں لیکن چونکہ آپ جسمانی خیالات کو نہیں نکالتے ہیں آپ شیطان کے قابو میں ہیں آپ شریر کو جنم دیتے ہیں اور گناہ کرتے اور ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں چنانچہ یہ خدا کے مخالف ہیں بلکل اسی طرح جیسے ابلیس اور شیطان خدا کے مخالف ہیں کیونکہ آپ شیطان کے قابو میں ہیں آپ خدا کے دشمن بن جاتے ہیں چنانچہ بہت سی چیزیں جو آپ نے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک ڈالی ہیں وہ جھوٹ ہیں آپ کو کسی بھی صورت میں انہیں کھینچ نکالنا ہوگا اسی طرح وہ جو جسمانی کے حالات رکھتے ہیں وہ خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کر سکتے مثال کے طور پر خدا کہتا ہے وہ جو خدمت کرتا ہے عظیم آدمی ہے لینے سے دینا زیادہ بائی سے برکت ہے لیکن اگر آپ اپنے دل میں غرور اور لالچ رکھتے ہیں جب آپ یہ الفاظ سنتے ہیں آپ کی جسمانی خیالات رکھنے کے سبب غرور اور لالچ جھوٹ کہلاتے ہیں اگر آپ وصول کیے بغیر دیتے رہتے ہیں آپ صرف نقصان اٹھائیں گے لینے کی نصبت دینا کس طرح زیادہ مبارک ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں یا دوسرے آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں تو مقبول ہونا مشکل ہے تو یہ کیسا مذہب کا خیز ہوگا کہ میں صرف دوسروں کے خدمت کرتا ہوں اور ہمیشہ خود ہی حلیم ہوں ان خیالات کے وجہ سے آپ نہ خدمت کر سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ خدا کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کے کلام کی فرما برداری کر سکتے ہیں پس خدا فرماتا ہے کہ جسمانی خیالات خدا کے مخالف ہیں ایک خاندان نے میرے گھر کا دورہ کیا خاون کی گواہی مندجہ زیل ہے وہ چھانوے یا اٹھانوے میں مانمن چرچ میں آیا میں درست طور پر یاد نہیں کر سکتا مانمن چرچ میں آنے سے قبل صبح کو اس نے شراب نوشی کی اور جب اس کا نشہ اترا تو اس نے دوبارہ شراب پی لی اس نے شام کو بھی شراب پی اس کا خاندان بہت ضرورت منتا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا لیکن وہ اسی طرح پیتا تھا اگر بچوں کو دینے کے لیے کچھ ہوتا تو وہ شراب خرید لیتا چنانچہ میں نے کہا تم اس قدر پینہ پسند کرتے ہو جس قدر میں کرتا تھا میں بھی بہت زیادہ شراب استعمال کرتا تھا لیکن اس کے مانمن چرچ آنے اور خدا کا کلام سننے کے بعد وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں اس نے برکات کے لیے دعائیں کروائیں اور اب وہ برکات حاصل کرتا ہے وہ ہر مہینے ہزاروں ڈالر دہجہ کی دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی مہانہ آمدن دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے وہ اس کی بیلی اور اس کے بچے ایک ہی بات کہتے ہیں اس نے دعا کی کہ وہ چوپان کے سامنے کاش کرنا چاہتا ہے اور وہ شکر ہزار ہے کہ اب اس کے پاس دینے کا موقع ہے خوابند ہمیشہ بہت زیادہ کمانے اور خیراتی کاموں اور مقاصد پر بہت زیادہ کلچ کرنے کے بہانے سوچتا رہتا ہے وہ ضرورت بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے سرف کرنا چاہتا ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنا اور خدا کی بادشاہت کے لیے دینا چاہتا ہے کام پر بھی وہ خدا کا خیال پہلے کرتا ہے وہ زیادہ کام کرنے کے لیے بعض دستاویزات کا خیال رکھتا ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے کام تلاش کرتا ہے چائنہ میں لوگ میرے پیغامات انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں البتہ انہیں کمپیوٹرز کی ضرورت ہے لیکن وہ میرے پیغامات نہیں سن سکتے کیونکہ ان کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے پاس وہ انہیں کمپیوٹر مہیا کرتا ہے تاکہ وہ باز سن سکیں وہ ہمیشہ شوق کے ساتھ اچھے کام کرنے اور خدا کو دینے کے واسطے خوشیاری سے پیسہ کمانے کا جذبہ رکھتا ہے چنانچہ میں نے کہا میں اس سے ملتا جلتا دل رکھتا ہوں میں بھی اس وقت سے ایسا دل رکھتا ہوں جب میں نیا ایماندار تھا میں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور خدا کو دینا اور خدا کی بادشاہت کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہتا تھا میں اس وقت سے بغیر تبدیلی کے یہ کرتا آ رہا ہوں جب میں نیا ایماندار تھا چنانچہ اگر آپ اس طرح دیں تو کیا ہم مشکلات میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نئے کاموں کے لیے خدا کو دیتے ہیں خدا آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے اور نیچے برکات برساتا ہے پس اس آدمی کے ہزاروں ڈالر دہیے کی دینے تک یعنی اس کی آمدن ہزاروں ڈالر میں بڑھانے تک خدا نے اسے برکت دی وہ کاروباری مشنز گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کے گروپ نے صبح کو مجھ سے ملاقات کی پس میں نے ان کے چہروں کو دیکھا میں نے سوچا صرف ایک یا دو سال قبل ان میں سے بہت سارے مشکلات کا شکار تھے لیکن وقت کے مختصر عرصہ میں حالات مختلف ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کو دیتے اور برکات کے لیے دعا کرواتے رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہر مہینے ایک ہزار ڈالر سے زیادہ دہیجہ کی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ان میں سے زیادہ تر کی آمدن دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے وہ اس قسم کی برکات حاصل کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کی مہانہ دہیجہ کی دس ہزار ڈالر اور بیس ہزار ڈالر ہے خدا ضرور ہمیں لوٹاتا ہے جب ہم بوتے اور عمل کرتے ہیں میں نے سوچا ہمارا کاروباری لوگوں کا میشن بہت عظیم ہوگا چنانچہ جسمانی خیالات خدا کے لیے مکروہ ہیں لیکن آپ کانگریگیشن کے میمبرز میرے پیغامات کے ذریعے سنتے رہے ہیں کہ جسمانی خیالات کیا ہیں اور جب سے آپ نے کئی گوائیاں اور نشانات اور اجائبات دیکھے ہیں آپ حقیقتاً چھوٹے سے چھوٹے خیالات کو بھی نکال چکے ہیں آپ جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والا ہے صرف خدا کا کلام سارا سار سچائی ہے اور خدا کے کلام کی فرما برداری کرنا بائیس برکت ہے آپ بہت سا کلام سن چکے ہیں اور آپ کا علم بہت بڑھ چکا ہے لیکن جب اپنی معلومات کی موافق تکمیر نہیں کرتے آپ کسی حد تک سچائی کے کلام کو اپنے جھوٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور نئی اقسام کے جسمانی خیالات رکھتے ہیں آپ کو اپنے گناہ اور بدی کو تلاش کرنے کے لیے کلام سننا اور استعمال کرنا ہے لیکن آپ اس کے برعکس دوسروں کی عدالت کرتے اور ان پر الزام لگاتے ہیں یا اپنے غلط عمال کا عذر پیش کرنے کے لیے آپ غلط طریقے سے سچائی کو لاغو کرتے ہیں خود ساختہ راستبازی اور خود ساختہ نظریات اس قسم کے جسمانی خیالات کے ہم شکل ہیں میں نے خود ساختہ راستبازی اور خود غرض ذہنی لاحے عمل کے متعلق تفصیلاً بیان کیا تھا چنانچہ اس اجلاس میں میں پھر مختصراً واضح کروں گا کہ خود ساختہ راستبازی اور خود غرض لاحے عمل کس طرح آپ کو روح میں جانے سے پریشان کرتے ہیں اول خود ساختہ راستبازی زور دیتی ہے کہ آپ درست ہیں وہ جو مضبوط خود ساختہ راستبازی رکھتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے تقاضہ کریں گے کہ ان کے راستبازی کی تقلید کی جائے اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں گے مثال کے طور پر ایک شخص خدا سے محبت کرتا ہے پس وہ گلہ کی نگہ بانی اور خدا کی بادشاہی میں وفادار رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسرا شخص بلکل گلہ کی زیادہ نکبانی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا یہاں وہ جو مضبوط خود ساختہ راستبازی رکھتے ہیں وہ اس بات پر سوچتے ہوئے گھبرا جائیں گے کہ ایک شخص جس نے خدا کا فضل حاصل کیا ہو اسے ہرگز کامچور نہیں ہونا چاہیے اور اس شخص کو یہ سبب سکھانے کی کوشش کریں گے چنانچہ وہ دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کی خامیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ خدا کے خادم ہوتے ہوئے کس طرح کامچور ہو سکتے ہیں کیا اس کے لئے آپ خدا کے سامنے دلگیر نہیں ہیں یا جب بہت لوگ موجود ہوں وہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک خریبی شخص کو دیکھا جو بہت سست ہے ہمیں ہرگز اس کی مانت نہیں ہونا یہاں وہ یہ زہد کرتا ہے کہ جس کے متعلق بات کر رہا ہے کیا وہ یا اس کے چوگرد دوسرے لوگ اس کی بات سن رہے ہیں جو اس نے کہی وہ آسانی سے کہہ سکیں گے کہ وہ کون ہے بے شک ہمیں خدا کے کامیں کوشش کرنی اور وفادار ہونا چاہیے اور اگر ایک شخص بتائے ہوئے کہ وسیلے فضل حاصل کر سکتا اور توبہ کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے برعکس زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ شخص حلیمی سے اس بات کو قبول کرے گا اور وہ اس کا منفی رد عمل کرے گا وہ شخص مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے وہ اس انداز میں سوچے گا اور اپنا حاصل شدہ فضل گھواتے ہوئے مزید تکلیف اٹھائے گا وہ یہ سوچتے ہوئے اکتا سکتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے سامنے مجھے کیسے گلے سے لگا سکتا ہے اگر ہم اوپر سے اس دل کے ساتھ حکمت حاصل کریں کہ پاکیزگی کا مشتاق ہے تو دوسرے شخص کے دل کو بدلنے کا اچھا راستہ مل سکتا ہے جب ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں لیکن خود ساختہ راستبازی کا حامل سوچتا ہے کہ سچائی جو وہ جانتا ہے وہی درست ہے پاس اگرچہ دوسرے لوگوں سے اکتانے کے وجہ سے خدا کی نظر میں اس شخص کا عمل درست نہیں تھا وہ ابھی تک سوچتا ہے کہ وہ درست ہے اور دوسرا شخص شریر ہے یعنی کیونکہ صرف وہ ادا کی گئے الفاظ کے متعلق سوچتا ہے کہ وہ درست ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ ان الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ غلط تھا چنانچہ جب بھی وہ خدا کے کلام سنتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے اتمنان کے خواہن ہو دوسروں کی خدمت کرو عیب جوئی نہ کرو وہ صرف اس کے متعلق سوچتا ہے جو اس نے ٹھیک کیا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور میں ایماندار ہوں میں دوسرے لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور میں نے درست مشورہ دیا تھا سوچنے کا یہ انداز کہ آپ درست ہیں خود ساختہ راستبازی ہے اور اس کے سبب آپ وہ بدی تلاش نہیں کر سکتے جو آپ کے اندر ہے اور آپ جلدی سے پاکیزگی کے طرف نہیں بڑھ سکتے آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ بہت درست اور اچھے ہیں لیکن حقیقت میں دوسرے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب ہے اور اس قسم کا شخص جسے نظر انداز کرنا چاہیے اگلا خود پسند خود غرج لاحے عمل ذہنی لاحے عمل ہے جو آپ نے کیا درست ہے کی تشریح کرتے ہوئے تخلیق کیا ہے سوچتے ہوئے کہ یہ سر اثر درست ہے یہ دنیا کے لاحے عمل کے متعلق نہیں ہے وہ جو ایمان کے درجہ سوئے پر ہیں اور ایمان کے چٹان پر ہیں وہ دنیا کے متعلق لاحے عمل نہیں رکھیں گے بلکہ وہ سچائی کے ساتھ نیا لاحے عمل تیار کریں گے مثال کے طور پر جب آپ چر جانے کی ابتدا کے بعد مسیحی زندگی میں کوشش کرتے ہیں آپ کے والدین یا شہر محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ صرف خدا سے پیار کرتے ہیں اور آپ خاندان کے افراد سے دور ہو رہے ہیں اس وقت پر آپ کے خدا کی بادشاہت کے لیے وفادار ہوتے ہوئے آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے بارے بھی سوچنا چاہیے آپ کو ان کے دل بدلنے کے لیے ان کی خدمت اور ان سے پیار کرنا ہوگا لیکن اگر بچے خود غرض ذہن بنا لیتے ہیں تو اپنے والدین کو مایوس کر دیتے ہیں یہ کہنے سے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت اس انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو روحانی طور پر درست ہے یہ کہتے ہوئے پیغام کو سننا کہ آپ کو دنیاوی ظاہرداری اور خواہشات سے الگ ہو کر روحانی محبت کو پروان چڑھانا ہے جب آپ اپنے خاندان کی نجات کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کو پہلے خدا کو خوش کرنا ہے تاکہ اس کا دل چھوا جائے اور وہ زیادہ جلدی سے کام کر سکے آپ اپنے خود ساختہ ذہنی لاحی عمل بنا لیتے ہیں اور سچائی کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ عموماً اپنے والدین کی اچھی خدمت نہیں کرتے اور ناسحی طور پر فرزند اپنے فرائز نبھاتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں خدا والدین سے زیادہ اہم ہے برائے مہربانی مجھ سے کسی جسمانی محبت کی توقع نہ کریں آپ کے والدین کے جنم دن پر آپ ان کو تحفہ نہیں دیتے جو ان کے دل کو بدل سکے آپ صرف انہیں بشارہ دینے کیلئے ایک بائبل مقدس دیتے ہیں اور آپ اعتماد کر لیتے ہیں کہ آپ نے روحانی محبت دکھائی ہے بے شک وہ والدین جو ایمان رکھتے اور اچھا دل رکھتے ہیں اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو اپنے والدین کے احساسات کو مجروع کرتے ہیں اور ان پر بشارت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اگر آپ اس قسم کی خود پسند ذہنیت رکھتے ہیں آپ اسے بھی نہیں سمجھیں گے جو کچھ ہو رہا ہے بے شک آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو خدا کے گھر میں پور ہی طرح ایماندار بنو آپ سوچتے ہیں میں اپنے والدین کی خدمت روحانی طور پر کرتا یا کرتی ہوں میں محنت سے خدا کا کام کرتا یا کرتی ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کرتا یا کرتی ہوں پس میں خدا کے گھر میں پورا ایماندار ہوں آپ خود سخت اللہی عمل سے الگ نہیں ہو سکتے جو آپ نے یہ سوچ کر بنا رکھا ہے اس طرح کام کرنا سچائی اور روح ہے لیکن اگر آپ حقیقتاً روحانی دل رکھتے ہیں آپ کے لئے سچائی کی حدود میں کوئی بھی چیز درست ہو سکتی ہے اگر آپ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ راست ہیں آپ کو ان کے ایمان اور صورتحال کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے آپ کا ایمان اور دوسرے شخص کا ایمان مختلف ہے پس آپ کو ہر چیز اپنے ایمان میں نہیں بلکہ دوسرے کے ایمان کے حساب سے دیکھنی چاہیے اگر آپ پولوس اصول کی مانند ہو سکیں جس نے خود یہودیوں کی مانند ہو کر اور غیر اقوام کو ان کی مانند ہو کر ان کو انجیل کی منادی کی آپ کو بہترین حکمت حاصل کرنی چاہیے پولوس اصول گوشت کھانے والا شخص تھا لیکن اس درست ہے کہ لوگ تھوکر نہ کھائیں وہ گوشت نہیں کھاتا تھا کیونکہ دوسرے لوگ سوچ سکتے تھے کیا مرد خدا گوشت کھا سکتا ہے پولوس نے کہا وہ اپنے زندگی کے آرام کی خاطر گوشت نہیں کھائے گا کچھ اماندار جب وہ ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں لیکن انہیں دھیمی آواز میں دعا کرنا چاہیے اگر وہاں صرف اماندار ہیں تو وہ اونچی آواز میں دعا کر سکتے ہیں لیکن غیر اماندار اس بات کو پسند نہیں کریں گے لیکن وہ جو خود پسند ذہن الہی عمل رکھتے ہیں وہ اس پر زور دیں گے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہی درست ہے چنانچہ وہ یہاں اور وہاں آمن کو توڑ دیتے ہیں یہ کرنے سے دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود پسند یا چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے لیے سوچتے ہیں میں آمن کو نہیں توڑ رہا میں تو بس سچائی کے پیچھے چل رہا ہوں کیونکہ وہ اس قسم کی ذہنیت میں رہتے ہیں وہ اپنے اندر کے گناہ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں اس طرح امان میں ان کی ترقی رکھ جاتی ہے ہمارے میمبرز میں سے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کی خامیاں ظاہر کی جائیں تب میں ان کے لیے یہ نہیں کرتا میں صرف ان پر مشکرا دیتا ہوں میں اپنے پیغام میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گا ظاہر کرنے والی بہت چیزیں ہیں اگر وہ روح میں ہیں تو ظاہر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر وہ روح میں نہیں بلکہ ایمان کے درجہ دوئم یا سوئم پر ہیں تو ظاہر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے کیا ظاہر کروانا چاہتے ہیں اگر مجھے کرنا ہو تو بعض اوقات میں ایک یا دو چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں ایک اور وجہ سے بھی میں ان کی خطائیں ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ فضل سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے ان کی خامیہ ظاہر کرنے کو کہتے ہیں لیکن جب وہ روح القدر سے بھرے ہوئے نہیں ہیں وہ اسے پھر سوچتے اور مایوس ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کا چوپان ان پر بھروسہ نہیں کرتا پس میں بلکل کوئی خامی ظاہر نہیں کرتا بعض لوگ مجھے پوچھتے ہیں میں ایک دکان چلا رہا ہوں یا ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں اور کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے تب میں انہیں جواب نہیں دیتا کیوں؟ جب میں انہیں کچھ کرنے کو کہتا ہوں اگر وہ پوری طرح فرما برداری کریں وہ برکات پائیں گے لیکن بے شک وہ فرما برداری کی کوشش کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضرور برکات پائیں گے کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایمان مختلف ہے اگر یہ کروں میں خدا کو خوش کرنے کے بہت سے راستے جانتا ہوں پس میں برکت پاؤں گا لیکن وہ تو اس قسم کا ایمان نہیں رکھتے چنانچہ وہ خدا کو زیادہ خوش نہیں کر سکتے تب وہ برکات نہیں پائیں گے پس میں ان کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کرو یا وہ کرو ہمارے خداون نے بھی یہی کہا ہے خدا کا خادم صرف روح کے پیچھے جاتا ہے اور وہ جسمانی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا پس اگر آپ کا ایمان کافی بڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں کہ میں آپ کو کتنے زیادہ برکات کے راستے بتاتا ہوں آپ راستہ پر نہیں جا سکتے اگر آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں یہ کام نہیں آئے گی پس زیادہ معاملات میں میں جواب نہیں دوں گا میں اس کے متعلق صرف کہتا ہوں آپ روح القدس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اس طرح وہ اپنے ایمان کے ساتھ حمل کر سکتے ہیں اور بعد میں وہ کوئی افسوس بھی نہیں کریں گے اگرچہ میں انہیں برکات کے راستے بتا دوں وہ اس راستے پر چلیں اور خدا کو خوش کرنے کا ایمان ہی نہیں رکھتے پس اگر وہ برکات حاصل نہیں کرتے تو وہ کہیں گے گزرگ پاسٹر نے کہا تھا کہ یہ برکت کا راستہ ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ مجھ پر برکات نہیں آ رہی ایسا کہنے سے وہ خدا کے خلاف گناہ کی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں مجھے ان چیزوں کے لیے ہر وقت مہتات رہنا ہے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں خود ساختہ راست واضح اور خود پسند ذہنیت ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ واضح طور پر الہدہ ہیں بعض مضبوط لاحی عمل رکھتے ہیں لیکن وہ صرف اسی لاحی عمل پر رکے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرتے ان کے مضبوط لاحی عمل آسانی سے نہیں ٹوٹتے لیکن وہ اپنی ذاتی راست واضح پر زور نہیں دیتے دوسرے معاملہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط لاحی عمل رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی عصنا میں وہ دوسروں پر بھی وہی کچھ کرنے کے لیے دوباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں وہ ان لوگوں سے کینہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں ایلرز کی روایات یہ لاحی عمل اور خود ساختہ راست بازی ہیں وہ خدا کی کلام کے مطابق نہیں ہیں چنانچہ بہت سی جماعتوں نے اس طرح کی اپنی ہی روایات بنا لی ہیں مثال کے طور پر ہمارے خدا میں نے ثبت کے دن اچھے کام کیے اس نے بیمار کو شفا دی لیکن انہوں نے اپنا لاحی عمل بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ سوپر الزام لگا دیا کہ اس نے ثبت توڑا ہے اس طرح خود پسند لاحی عمل غلط ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ وہ درست ہیں اور اپنی رائے پر زور دیتے ہیں آپ کی روز مرہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ کچھ سچائی جانتے ہیں اور اپنا لاحی عمل بناتے ہیں اور اپنی رائے پر زور دیتے ہیں یہ مضبوط خود ساختہ راستبازی اور خود پسند لاحی عمل دونوں رکھنے کا معاملہ ہے لیکن بہرحال خود ساختہ راستبازی اور خود پسند لاحی عمل دونوں ان کے جھوٹ سے بنے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے جب آپ تمام جسمانی خیالات کو تباہ کریں گے جو آپ کی خود ساختہ راستبازی اور خود پسند لاحی عمل سے آئے ہیں آپ روح میں جا سکتے ہیں اگر آپ گہرائی سے ایمان میں جاتے ہیں آپ خدا کے کلام پر قائم رہتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ روح کی طرح اس کی تکمیل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی لاحی عمل سچائی کے ساتھ بنانا چاہیے تب بے شک آپ اپنی جسمانی راستبازی اور لاحی عمل توڑ سکتے ہیں آپ ایک اور لاحی عمل بنا لیں گے چنانچہ یہ کس قدر سست رفتار ہوگا اگرچہ وہ خدا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ لمبے عرصہ کے لیے روح میں نہیں جا سکتے یہاں ایک خوش نمہ گواہی ہے اور آئے میں آپ کے لیے یہ پڑھتا ہوں لیکن برائے مہربانی اس کے ختم ہونے تک آپ کو دھچکا نہ لگے عزیز بزرگ پاسٹر میں میونگ ووک ہوں اور آئیکون کیونگ ڈوہ میں رہتا ہوں میں مانمن کے مہمبران میں سے سب سے چھوٹا ہوں میں آپ کو اپنی چھوٹی سی گواہی دینا چاہتا ہوں میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں جس نے آج مانمن چرش تک میری رہنمائی کی میں بزرگ پاسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کلام اور دعاوں کے ساتھ میری رہنمائی نئی جروشلیم کی طرف کر رہا ہے جب میں بارہ برس کا تھا اس وقت میں نے خدا بند کو جانا اور میں نے سنڈے سکول جانا شروع کی میں اپنے گھر کے نسبت چرچ کو زیادہ پسند کرتا تھا میں سنڈے سکول ٹیچر کو بھی پسند کرتا تھا اور بعض وقت میں چرچ میں ہی سو جاتا اور وہیں سے سکول چلا جاتا تھا سنڈے سکول ٹیچرز میں سے ایک نے کہا کہ جب آدمی کے سپورٹ پیسہ کیا جائے تو اسے قابل اعتبار ہونا چاہیے اور جب عورت اس کی سپورٹ ہو تو آدمی کو اسے تحفظ دینے کے قابل ہونا چاہیے جب میں سترہ برس کا تھا اس وقت میں نے اپنے خاندان کے افراد کی طرف سے ملنے والے مسائب کی وجہ سے اس قسم کا آدمی بننے کی کوشش کی مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اسے گھر سے الگ ہونے کی مصیبت اس لیے اٹھانا پڑی کیونکہ وہ چرچ میں ہی سو جایا کرتا تھا اور اس کے گھر والے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے اس وقت میں نے زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے لیے خدا اور چرچ کو بھلا دیا اور میں دنیا میں آوارہ گردی کرتا رہا میری ایک خاتون سے واقفیت ہو گئی اور اس رات میرے دل میں زنا کا خیال آ گیا مجھے میری زندگی میں بڑا دھچکا خیز تجربہ ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے حقیقت میں زنا نہیں کیا تھا بلکہ زنا کی نیت بنائی تھی خدا نے مجھے جہنم کی آگ دکھائی اور بتایا کہ میں جلد ہی ہمیشہ کیلئے اس آگ مجانے والا ہوں میں بہت درہ ہوا تھا اور میں نے اپنے دل کو رکتا ہوا محسوس کیا میں خوف سے چلا اٹھا اگر میں پہلے باز آ گیا ہوتا مجھے وہاں نہ آنا پڑتا لیکن اگر میں نے افسوس بھی کیا تو وہ کسی کام کا نہ تھا وہاں آگ کی ایک بڑی جھیل تھی جو کمر سے اوپر تک آ رہی تھی یہ بہت گرم تھی اور چیزیں دھند کی مانت اوپر آ رہی تھیں اور وقت گزر چکا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں میں بہت غمگین اور آزوردہ تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کھو دی اور چلا اٹھا لیکن میں اس سے باہر نہ آ سکا میں نے سوچا کہ یہ افتتام تھا میں چلا اٹھا خدا باب ترس کر کے مجھے ایک بار بچا لیکن مجھے معافی نہ ملی جانتے ہوئے کہ یہ بے فائدہ ہے میں اب تک اسی طرح چلائے جا رہا تھا بزر پاسٹر میں الفاظ میں یہ بیان نہیں کر سکتا اس وقت پاسٹر اور چرچ کی میمبرز جن سے میں ملا کرتا تھا میرے پاس سے گزر گئے انہوں نے بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور چلے گئے اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ کس قدر قابل ترس ہے یا اس قسم کی کوئی بات کر دیتے تو میرا دل تسلیح پا جاتا لیکن کوئی مجھ سے کچھ نہیں بولا انہوں نے مجھے بس ترج بھری نظروں سے دیکھا اور گزر گئے مجھے ان کو پکڑنا تھا لیکن میں نہ پکڑ سکا میرا دل جل کر راکھ ہوتا جا رہا تھا بھوٹے ہوئے دل سے میں نے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے آخری ایماندار کی ٹانگ پکڑ لی اور استدا کی کہ مجھ سے کہے جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور میرا ہاتھ دھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی یہ اختتام تھا میں بہت آزردہ ناراض اور غم زدہ تھا اور میں چلا اٹھا اور میں جہنم کے دروازہ پر بچ گیا میں نجات چیافتہ ہوں میں واپس اپنے حواس میں آ گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بہت رویا میں درست طریقے سے چچ گیا اور اگر کوئی عورت میرے سامنے آئی میں نے اپنی نظر زمین پر لگا لی یا اپنا مو کسی دوسری سمت کو پھیر لیا یہ اس لیے تھا کیونکہ میں نے تفصیلا جہنم کی آگ کو محسوس کر لیا تھا عزیز بزرگ پاسٹر ہم بہت مبارک ہیں خدا نے مجھے میرے دل میں زنا کرنے کے بعد دکھایا کہ میں جہنم میں جا رہا تھا اور اگر میں جسمانی کام کر لیتا تو کس طرح بچ سکتا تھا میں سوچتا ہوں کہ کوئی بات نہیں اس زمین پر آپ کیسے بھی برے حالات میں رہیں وہ جہنم میں گرنے سے برے نہیں ہو سکتے اگر کوئی جہنم کی آگ کو محسوس کر لے جس کا میں نے تجربہ کیا اگرچہ کوئی خوبصورت خاتون سونا پہن کر آئے اور اس کی آزمائش کرے تو وہ نہیں گرے گا اگر آپ حقیقتا خدا اور فردوس اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ سچ ہے جب آپ چوپان کی حیثیت سے یہ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کس قدر غمگین ہوں گے عزیز بزرگ پاسٹر میں بہت معافی چاہتا ہوں برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ سے کوئی مدد نہیں لے رہا میرے دل میں زنا نہ کرنے کے وقت میں نے اپنی بیوی اکسوک چینگ جب میں بائیس پرس کا تھا سے بغیر اس کا چہرہ دیکھے شادی کر لی ہمارا ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں ہم نے ان کی رہنمائی چوپان کے طرف کی ہے تین بیٹیوں کی شادی مانمن کلیسیا کے ساتھ خدمت کرنے والے پاسٹرز کے ساتھ ہو چکی ہیں جو خدا کی بادشاہت کے لیے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں میرا بیٹا بوسن مانمن چرچ میں بطور ایسسٹنٹ پاسٹر خدمت کر رہا ہے اور دوسری بیٹی کنان چرچ میں چھوٹی گروپ لیڈر ہے میرے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہم نے خاندانی عبادت رکھی اور ہر وقت میں نے جہنم پر زور دیا جس کا میں تجربہ کر چکا ہوں میں اپنے بچوں کو جب تک وہ الیمنٹری سکول نہ چلے گئے کبھی آپس ملٹے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ برے الفاظ بھی نہیں جانتے تھے یہ تمام خداوند کا فضل تھا بزرگ پاسٹر میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں آپ نے ہم سے بہت پیار کیا کہ آپ نے ہمارے لیے خدا باپ کے دل کو بدلا کہ وہ ہمیں عظیم موافی دے یہ ہمارے لیے ایک موجزہ ہے جو پانچ سے محبت کی دعا کے بغیر ہمیں آسمانی شریعت کے مطابق گنہگاروں کی حیثیت سے موت کے راستے پر جانا تھا لیکن ہم بہت مبارک ہیں کہ آپ جسے سچے چرواہی سے مل لے بزرگ پاسٹر میں آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا اس لیے کہ آپ سے ملنے سے پہلے میں تمام کنہ گاروں میں برا تھا بزرگ پاسٹر میں آپ سے عبدی پیار کرتا ہوں آپ کا خیر اندیش می یونگ ووک ہیو اگر آپ ایمان کے اول اور دو ام درجات پاس کر لیتے ہیں آپ جسم کے تمام کام نکال دیتے ہیں اور جب آپ ایمان کے درجہ سوئے میں جاتے ہیں اگر آپ جسم کے کام کرتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ ایمان کے درجہ سوئے پر ہیں درجہ دوئے پر آپ جسمانی چیزوں کو نکالتے رہتے ہیں جسمانی چیزوں میں سے ایک زناکار نیت ہے آپ جب کسی خاتون کو دیکھیں زنا کی نیت کر لیں تو ہمارا خداونت فرماتا ہے کہ تم اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے ہیں لیکن درجہ چہارم روح کے درجہ میں جانے کے لیے آپ کو اپنے دل میں سے اس قسم کی زناکاری کو نکالنا ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنے دل میں زنا کرنے سے جہنم میں گرنا ہے اور آپ کے درجہ سوئے پر ہوتے ہوئے خدا آپ کی روح کو بلا لیتا ہے تو کون بچے گا کوئی بھی نہیں لیکن کیوں خدا نے دکھایا کہ یہ دیکن جہنم میں گر رہا ہے جب اس نے دل میں زنا کیا تھا یہ اس لیے کہ جب وہ جوان ہی تھا خدا اور کلیسیا سے پیار کرتا تھا لیکن کیونکہ وہ ایک لمحہ کے لیے گناہ میں گر گیا وہ خدا سے دور جا رہا تھا پس اگر خدا نے صرف اسے معاف کر دیا وہ صرف جنت یا آسمان کی پہلی یا دوسری سلطنت میں جانے کے قابل ہوگا وہ دنیا میں بھی گر سکے گا اور خدا کی محبت سے بھی دور ہو جائے گا چنانچہ خدا نے اسے اس چیز کا تجربہ کروایا کہ وہ باز آیا اور آسمان کی بادشاہت مجھائے آپ کو یہ معاملہ سمجھنا چاہیے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ آپ نے زنا کی نیت کو نہیں نکالا بلکہ جہاں تک آپ اسے رکھتے ہیں بے شک آپ خدا کے لیے سخت محنت کرتے ہیں آپ صرف آسمان کی پہلی یا دوسری سلطنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو نکال دیتے اور روح میں چلے جاتے ہیں آپ نئے جروشلی میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اول اور دون درجات پاس کر لیے ہیں اور ایمان کے درجات سوئن پر ہیں اور اگر آپ جسم کے کام کرتے ہیں جن سے خدا بہت نفرت کرتے ہیں تو آپ نجات سے دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کے گناہ کر دیئے ہیں بائبل مقدس میں یہ کئی مرتبہ دلش کیا گیا ہے بائبل مقدس سرہ سر سچ ہے اور بائبل مقدس کے مطابق عدالت بھی ہوگی پس آپ بہت مبارک ہیں آپ نے زندگی کا کلام درست طریقہ سے سیکھا ہے پس آپ مبارک ہیں آئیں میں پیغام کا خلاصہ بیان کروں مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں آج میں نے آپ کو روح میں جانے کے دو پہلوں کے متعلق بتایا ہے اول آپ کو کلام کے ساتھ سست نہیں ہونا چاہیے اور دعا میں گناہ کے خلاف جتو جہود کرنی چاہیے دوئم آپ کو جسمانی خیالات نکالنے چاہیے اور خصوصاً آپ کو خود ساختہ راست بازی اور خود پسند لہائے عمل کو نکالنا ہوگا جو آپ نے سچائی کے کلام کے ساتھ اپنی برائی کو ملا کر بنائے ہیں صرف اس وقت جب آپ ان چیزوں کے نکالتے ہیں آپ اپنی روحانی حالت کا درست تجزیہ کر سکتے ہیں ایک بار آپ اپنا تجزیہ درست طریقے سے کر لیتے ہیں تو اب صرف آپ کو وہ حصہ نکالنا ہوگا یاکوب پہلا باب 23 آیت میں یوں مرکوم ہے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانت ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے آپ کا آئینہ میں دیکھنا اگر آپ کے بال بکھ رہے ہیں آپ کو کنکھی کرنی چاہیے اور اگر آپ کی اوپر گرد پڑی ہو تو آپ کو دھونی چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینہ کے وسیلے تلاش کر لیتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا فضل حاصل کرنے اور اپنے آپ کو جلدی سے بدلنے کا موقع نہیں گوائیں گے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانت ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو صرف وقتی طور پر ہے آپ اس کے مطالق بھول جاتے ہیں اگر آپ کلام کو صرف سنتے فضل حاصل کرتے اور اس کے مطالق بھول جاتے ہیں تو یہ کسی کام کا نہیں اگر آپ کلام سنیں تو اسے اپنے دل پر نقش کر لیں اس پر دن رات غور کریں اور اس طرح اس کی تکمیل کریں گویا یہ آپ کے دل میں روح ہے میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں ایسا کرنے سے آپ کامل دل کی تکمیل کریں گے جس میں کوئی کلنک کٹیکہ یا داغ نہ ہو اور خدا کے فرزند بن جائیں جو خدا کو خوش کر رہے ہیں اور اس کی پہچان میں ہیں آمین بیماروں کے لیے دعا میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بطن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلب خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سی این دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگ کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چھوٹ کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر فیپڑوں کا کینسر رہم کا کینسر جلد کا کینسر آنتوں کا کینسر ایڈز لکیمیا ذہنی امراض دل کا عارضہ فیپڑوں کی بیماریاں ہر قسم کے زنانہ امراض بلند فشار خون شوگر جلدی امراض ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں پولیو فالیج جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہے بیماری کے وجہ سے تھکان نزلہ زکام اور گلر جیسے بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی ذہنی معذوری ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریخی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باپ بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیں اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں نشہ کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی ناپاک دھوکہ دینے والی اور گمرہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور ناانصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے خدا باب ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرماؤں ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرماؤں ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کے جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکر دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تُو نے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے اجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین موسیقی